سیز فائر سیز فائد ہی کارباہ کی دار الحکومت میں سات زوردار دھماک ہوئی ہیں کارباہ کی تنازع پر ازربائیجان اور ارمینیہ کے درمیان جھڑکوں کا سنسلہ مسید شدید ہو گیا جس میں اب تک چار سو پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے لیکن سمین آج کی تازہ رپورٹس یہ ہیں کہ نیوز ایجنسی اے ایف بی کی رپورٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ روز کا ایک بڑا تیارہ امنیشن اور سولجرز کو لے کا ارمینیہ پہنچ چکا ہے کیونکہ ازربائیجان کے خلاف استعمال ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ازربائیجان اس سے پہلے یہ سب کچھ کر چکا ہے ترکیہ اور پاکستان کی جانب سے ازربائیجان کی جو ہمدرتی حاصل ہیں وہ سب کچھ یہی ہے ہر ممالک میں ہر آرمی کے پاس مختلف قسم کا امنیشن دستیاب ہوتا ہے اس امنیشن کو اپنی شہری عبادی سے کہیں دور چنگل و پہاڑوں میں بینکرز بنای جاتے ہیں جس کے اندر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے ان بینکرز کے گلز بھی بڑے بڑے مٹی کے تودے بنای جاتے ہیں تانگر خدا نہ خاصتہ کوئی سانے پیش آ بھی جائے تو یہ بڑے بڑے مٹی کے تودے ان بینکرز کو سیف بنا سکیں سامین اس بینکرز کے اندر پہنچنے والے امنیشن کی ایک اکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے اکسپائر ہونے کے بعد اتنا بھاری برگم اور قیمتی امنیشن زائے ہو جاتا ہے اس لیے تمام ممالک کی آرمی اکسپائر ہونے والے امنیشن کو اکسپائر ہونے سے پہلے ہی اپنے آرمی کی ٹریننگ میں استعمال کر لیتے ہیں یا پھر یہ پہنچ جاتا ہے اس ممالک کے پاس جس کے ساتھ دلی ہمدردی ہوں جیسے ترکی کی ازربائیجان کے ساتھ جیسے پاکستان کی ازربائیجان کے ساتھ اور جیسے ہی روس کی ارمینیہ کے ساتھ جس کے بارے میں اے ایف پی کی رپورٹ نے آج یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ روس کا ایک بڑا تیارہ ارمینیہ میں بڑی تعداد میں امنیشن لے کر پہنچ چکا ہے یہ وہ امنیشن ہے جو اکسپائر ہونے والے ہوتا ہے اور اس کو ارمی کی ٹریننگ میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ ارمینیہ کا کوئی نیا قدم نہیں ہے ازربائیجان یہ پتہ پہلے ہی کھیل چکا ہے ترکی کی جانب سے یہ قدم اٹھائے جا چکا ہے اور یہی قدم پاکستان کی جانب سے بھی اٹھائے جا چکا ہے بلکہ اس بات کا بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ پاکستان کے سپیشل فورٹ کے دستے اس وقت ازربائیجان کی فوج کے ساتھ مل کر لٹ رہے ہیں اور ازربائیجان کی کمیابی کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سمین ازربائیجان ارمینیہ کے مقابلے میں ایک کمزور ملک ہے عبادی کی لحاظ سے ازربائیجان ایک بڑا ملک ہے لیکن آرمی کی لحاظ سے ازربائیجان آرمینیہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے آرمینیہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس کے پاس آرمی بڑی مقدار میں ہے اسی طرح ازربائیجان ایک بڑا ملک ہے لیکن اس کے پاس آرمی کی مقدار انتہائی کا مقدار میں تھی یہی وہ وجہ تھی جسے آرمینیہ نے موقع غنیمت سمجھ کر ناکرنو کارپاک پر اپنا قبضہ جمعیا لہٰذا ازربائیجان کی آرمی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنا علاقہ واپس لے سکتے اس لیے ازربائیجان نے صبر کا گھونٹ پیا اور خموش اکتیار کالے وقت گزرتا گیا اور آج ترکی اور پاکستان نے ازربائیجان کو اس سٹیج پر آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ ازربائیجان نے اپنا کھویا ہوا علاقہ آرمینیہ سے واپس کر دیا ہے حالات انتہائی کشیدہ ہیں دونوں جانب سے انتخائی شدید قسم کی شیلنگ کی جاری ہے حالاتوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے اور حالات اس طرح کے ہیں کہ دونوں ممالک آرزی طور پر فائر بندی کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر رہے ہیں مجھے سامین آپ نے ہاتھی کی دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور کی مثال تو سنی ہوگی بلکل ایسے ہی سالس ان دونوں ممالک کے درمیان سالسی کا قدار ادا کرنے اس لیے یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ان دونوں ممالک سے ہٹ کر کوئی دو بڑے ممالک ان ممالک کے درمیان مذاکرات کی پیش کاش کریں اور سالسی کا قدار ادا کریں اور ان دہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام بڑے ممالک اس وقت خموش تماشائی بنے ہوئی ہیں دونوں جانب سے حلقتیں ہو رہی ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں بچے بوڑے اوٹیں بوڑے سب مارے جا رہے ہیں ابھی تک جار سو پچاس لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے لیکن آخری دو دنوں میں چھٹوں کے دوران 69 مزید لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے سمین نبے کی دہائی کے اقتداء ہی میں ازربائیان اور ارمینیہ کے درمیان ناکونو کرباہ کے معاملے پر جنگ کے دوران ترکی نے ازربائیان کو اسلہ دیا تھا اور اپنے فوجی مہرین بھی پیجے تھے اور سن 2010 میں دونوں ممالک نے بہمی تامل اور دفاعوں کے موجود پر تستخط کیے تھے اور اسی سال جولائی میں جب ارمینیہ اور ازربائیان کے درمیان چھٹ پر شروع ہو گئیں تو ترکی نے ازربائیان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کر لیے 29 جولائی سے اگست کی وسط تک ترکی اور ازربائیان کے زمینی اور فضائی افوائی نے ازربائیان میں مشترک کا مشکے کی ان مشکوں کی آر میں امنیشن وہاں پہنچا فائر بھی کیا گیا اور بچا بھی لیا گیا اطلاعات کے مطابق ہر یہ چھٹوں کے دوران ازربائیان نے ترکی کے مسلح اور غیر مسلح ڈرون بھی استعمال کیے ترکی کے ڈرونز کو حالی برسوں میں بینر اقوامی توجہ اس وقت حاضل ہوئی جب انہوں نے ترکی کی جانب سے شام اور لیبیا میں کاروائیاں اور کرد ملیشیے کے خلاف استعمال اور یہی ڈرونز ازربائیان کے لیے کار آمن ثابت ہوئی کیونکہ ارمینیہ کے پاس ان کا توڑ بلکو بھی نہیں تھا ارمینیہ نے 28 ستمبر کو یہ کہا تھا کہ ترکی براہ راست اس جنگ میں ملوث ہے اور ازربائیان ترکی کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے جن میں ڈرونز بھی شامل ارمینیہ نے ترکی پر یہ السام بھی لگایا کہ وہ شام کے حکومت مخالف جنگجووں کو بھی ازربائیان میں منتقل کر رہا ہے سمید ترکی کے جانب سے ازربائیان کی بڑھتی ہوئی حمایت کے پیچھے اندرونی سیاسی چالوں کا بڑا ہاتھ ہے یعنی ترکی کی موجود حکومت اس حمایت کے نتیجے میں سیاسی فائد حاصل کرنا چاہتی ہے صدر اردوغان کی حکومت نے سن 2008 اور 2009 میں ارمینیہ کے ساتھ تلقات بیتر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آگرنوں پر اختلاف کے باعث یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی اس کے بعد سے ترکی نیا ارمینیہ کے بارے میں کافی سخت روئی اکتیار کی ہوئے ہیں جبکہ صدر اردوغان کی یہ کوشش ہے کہ اپنی عوامی حمایت میں اضافہ کریں ادھے سن 2015 سے انتخابی سیاست میں قدر مشکلات کا بھی سامنا ہے اور حالیہ برسوں میں صدر اردوغان کی جماعت اے کے پی نے اپنے اتحادی جماعت نیشنل مومنٹ پارٹی کے ساتھ مل کر قوم پرستانہ راستہ اختیار کی ہوئے ہیں سن 2015 میں ام مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سے ترکی کی حکومت کردوں کے خلاف ساتھ کاروائیاں بھی کر رہی ہیں سامین ترکی کی جانب سے اضربجان کی حمایت کی وجہ سے جنوبی کفکاز بھی خطے کے ان علاقوں میں شاند ہو گیا ہے جہاں تنازعات سر اٹھا رہے ہیں اور جہاں ترکی کی خارجہ پلیسیوں کا اثر ہے سامین اب آنے والے دنوں میں چاہے اس تنازعے میں تیزی آئے یا کمی لیکن سیسی حالات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اضربجان کیلئے ترکی اور پاکستان کی حمایت جاری رہے گی اور اضربجان کے درمیان ناگونو کرباہ خطے کے تنازعے پر شدید جنگ جاری ہے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کی ایف پی کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ارمینیا کے اندر جو روس کا ہوای اڈا ہے اس کے اوپر آنے والا روس کا سی وان تھارٹی اے جی سی جہاز میں بڑی مقدار میں امنیشن اور سولجرز آئے ہیں جو کہ ارمینیا جنگ میں اضربجان کے خلاف لڑیں گے جیسے کہ سامین ہم اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں کہ ان دونوں ممالک کو ترکی اور روس کی حمایت حاصل ہے روس کی ارمینیا کو حمایت حاصل ہے اور ازربجان کو ترکی کی حمایت حاصل ہے اور یہی دونوں ممالک ہیں جو ان دونوں ممالک کے درمیان سالسی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور یہی دونوں ممالک ارمینیا جنگ میں ازربجان اور ارمینیا کو اصلے کی سپلا ہی بھی کر رہے ہیں سامین اس سے پہلے ارمینیا نے اس بات کا الزام لگایا تھا ازربجان کیوں پر کہ ازربجان ترکی کے ڈرون استعمال کر رہے ہیں اور اس بات کا بھی ارمینیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ازربائیجان کا تیارہ بھی مار گرائے ہیں جسے ازربائیجان اور ترکی نے جھوٹا کرا دیا تھا اب ازربائیجان کو ترکی کی حمایت حاصل ہے جو کہ ترکی نے کھل کر اعلان کیا تھا لیکن روس کی جانب سے ارمینیہ کے لیے کھل کر حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اندر ہی اندر سے ارمینیہ کو روس کی بھی حمایت حاصل ہے اور اب تو اے ایف پی کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ روس نے آرمینیا جنگ میں آرمینیا کے اٹھ گئے بڑی مقدار میں اسلحہ اور امنیشن بھیجا ہے جو کہ ازربائیجان کے خلاف استعمال ہوگا سامین آپ کو بتاتے چلیں کہ کفکاز خطے کی دو ریاستیں ازربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قدیمی ناکنورنوں خطے کی تنازے نے ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر لیا تازہ جڑبوں میں ایک درجہ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ازربائیجان کی دارالحکومت باقو سے کیے گئے حکومتی اعلان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرمینیا کے ساتھ ہونے والی تازہ جڑبوں میں اس کے چار مزید فوجی مارے گئے ہیں جس انداز میں دونوں ممالک میں روزانہ کے بنیاد پر جڑبوں کا سنسلہ جاری ہے سالسوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ صورتحال اگلے دنوں میں مزید سنگین ہو رہی ہے سمین اتوار کے روز آرمینیا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آزری حملے میں اس کا ایک فوجی مارے گیا ہے اسی ہفتے کے اول میں ہونے والی جھنپوں میں بھی ازربائیجان کے آٹھ فوجی ہلاک ہوئی تھے سال انیس سو چورانوے کی جنگ بندی کے بعد سے یہ سب سے سنگین جنگ ہے ازری وزارت دفاع نے اپنے فوجیوں کے ہلاکتوں کو گزشتہ بیس برسوں کے دوران سب سے بڑے جانی نقصان کراتے گیا ہے سمین اس وقت روس دو طرح کے رول ادا کر رہے ہیں ایک تو وہ آرمینیا کو ہر طرح کی مالی مدد کر رہا ہے دوسری وہ دونوں ممالک کے درمیان سالچی کا کردار ادا کر کے یہ کریڈر بھی اپنا نام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ تازہ رپورٹس میں روس اور امریکہ کی جانب سے ازربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناغروں کا رواہ کے تناظر پر پیدا ہونے والی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے سمین ہفتے کے روز ماسکس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ازربائیان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جھڑپیں جنگ بندی مہدے کی کلی خلاف ورزیں ماسکو نے فرقین پر یہ زور دیا ہے کہ وہ تناظر کو بعض چیز کے ذریعے حل کرنے کی فوقیت کریں جبکہ سمین ان دونوں فرقین کے درمیان ہونے والا جنگ بندی مہدہ دو ہی منٹ میں ٹھوٹ گیا تھا دونوں فرقین کے درمیان ہونے والا جنگی مہدہ جنگ کے دوران ہونے والی ہلاکتوں اور قیدیوں کا تباتل ہونا تھا لیکن اس مہدے کے کچھ ہی منٹ بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر فائر کھول دیا جس کے بعد ہونے والا مہدہ ہماؤں میں اڑ گیا اس کے بعد امریکہ میدان میں اترا امریکہ نے دونوں ملکوں کے سطروں سے کہا کہ وہ بات چیت کے ذریعے پیدا شدہ کے شیدگی میں کمی لائے امریکہ وزید ایک خارجے کے ترجمہ میر حارف کے مطابق حملہ اور جوابی حملہ صرف صورتحال کو خراب سے خرابتر کر رہا ہے لہٰذا اعتراح میں صبر اور تحمل کا مظہرہ کیا جائے اس کے باوجود ان دونوں ممالکوں پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا جھڑپیں شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہیں اور ان دو روز میں ہونے والی جھڑپوں میں اموانت کی مجبوئی تعداد ساٹھ سے اوپر ہو گئی ہے سمینہ ارمینیوں اور ازربائیجان کے افواج اس وقت آمنے سامنے ہیں اور متنازع علاقہ ناگورنو کارباغ میں شدید جھڑپیں جا رہی ہیں ارمینیہ کی شہری علاقوں پر گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ارمینیہ نے ازربائیجان کا ہیلیکپٹر مار گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے سمینہ ارمینیہ کی آبادی کا ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ خاندانوں نے نکل مقامی کر دیا ہے اور نہ گورنو کارباغ کی تمام امارتیں کھنڈر بان چکے ہیں ادھر ازربائیجان نے جوابی کارباغ میں ارمینی فوجی تنصیبات اینٹی ائرکرفت، میزال سسٹم اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کے علاوہ چھے دیاد ازاد کرانے کا دعویٰ کی ہے دونوں ممالک کے افواج میں چڑپوں میں ٹینکوں اور میزالوں کا استعمال کیا جا رہے ہیں جبکہ ایک خبر ایجنسی کے مطابق دو روز میں اس خون ریز جنگ کے دوران اب تک 69 افراد جان سے جا چکے ہیں مرنے والوں میں فورسز اہلکار، قبائلی جنگجو اور عام شہر ہی شامل ہیں ازربیجان نے ارمینیہ کو جنگ بندی کی حتمی وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ارمینیہ تر تر کے علاقے میں شہری عباریوں پر حملے فوری بند کریں پاکستان نے ارمینیہ کے افواج کی ازربیجان پر گولہ باری کی مزہمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلامتی کونسل میں کارباہ کے حل کے لیے منظور کرا دادوں کی روشنی میں پاکستان ازربیجان کی موقف کا ہم ہی ہے سمین ترک صدر نے بھی ارمینیہ کو خطے کے امن کے لیے خطرہ کرا دیتی ہوئے ازربیجان کے حمزہ صرف الہام علی یوف کو فون کر کے ہر ممکن مدد کا اعلان کر دیا جبکہ اقوام متحدہ یورپی یونئر روس اور ایران نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے سمین ترکی اس وقت ازربیجان کی مکمل طور پر سپورٹ کرے اپنی آرمی، اپنے فائٹر تیارے اور اپنے ڈرونز تک ازربیجان تک پہنچا دیے گئے ہیں اور خاص طور پر ازربیجان اور ارمینیہ کے جنگ میں ترکی کے ڈرونز نے اہم کردار ادا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ازربیجان ارمینیہ کے جنگ میں اس وقت کامیاب ہو چکا ہے لیکن سمین اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ روس کے ارمینیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں روس کا ایک فوجی بیس بھی ارمینیہ میں ہے اس کے علاوہ روس اور ارمینیہ ایک فوجی اتحاد کا بھی حصہ ہے جس کا نام کلیک ٹیو سیکورٹی ٹیننگ ارگنازیشن یعنی سی ایس ٹی او ہے اور یہی وہ خدشات سے جو آج سچ ثابت ہوئی ہیں کہ اے ایف پی کی رپورٹ نے اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ روس بقیدہ طور پر ارمینیہ کو فوجی سپلائی کے ساتھ ساتھ امنیشن کی سپلائی بھی کر رہے ہیں یہ وہ سپلائی ہے جو کہ ازربیجان کے خلاف ارمینیہ جنگ میں استعمال ہو رہی ہے جبکہ روس کی جانب سے اس طرح کی کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں کی گئی اس حوالے سے جیسے ہی کوئی نئی رپورٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں ازربیجان اور ارمینیہ کے حوالے سے کہ لیٹس اپ ڈیٹ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا اکانٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور جن احباب نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ہم اس طرح کی نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پہلے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی